ہلو اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیئیس ہوں گے اور اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے دیکھیں بچوں میں ریلی کلاس نائن چپ نمبر ٹو کینامیٹرکس کا اور اگر آپ کو تین لیکشہ پڑھا چکا ہوں اگر آپ نے لیکشہ نہیں دیکھیں آپ جا کے کھے کھے آن لائن اکنی لیکشہ دیکھ سکتے ہو بچوں آج ہم جب پڑھنے جائے لیکشہ نور فور جو کیونکہ مارے پاس ٹاپک ہے سپیڈ and velocity دیکھیں مجھے سپیڈ اور و الاسکی کے ساتے میں زیادہ دار juga ہوتے ہیں وہ کن فیج د رہتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ آپ کےnutsل کلیر کروں شہر کرتے ہیں دیکھیں مجھے سپیڈ کیا ہے کو ایمیسی پیرchy پڑھتے سپیڈ پھر تھے سپیڈ پتے بنی اور فältی کے ساتھ سپیڈ کو دیکھیں مجھے یہاں لکھا ہے واکس سپیڈ ہے کیا ہے inspir لٹھkee مارہد پanı چطовойkah ogاتے ہیں ہمیں یہ بتاتا ہے کوئی آپجھے کتنا فاسٹ موئر کررہا ہے جب آلیت بچے دوسرا ہی کن ہمارے پاس یہاں کوئی اپڈکٹ ہے یہ بچے دوسرا ہی کن ہمارے پاس یہاں کوئی ہے بچے دوسرا ہی کن ہمارے پاس کار چواست کے آگے مکرہ سپیڈ سے ہمارے پاس کا viaje کتنا ہے 20 میٹر پر سیکنڈ اپل werd مزد اور آج م possibilities ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ کتنا فاسٹ موکر رہا ہے دیکھیں بچہ اگر ان تینوں میں سے بچہ آپ بتاؤ کون سا جو ہے کار اس پاسٹ موکر رہا ہے بچہ آپ کو کہ بھائی یہ کیونکہ جتنا اس کا ویلو زیادہ ہوگا وہی زیادہ سپیڈ سے موکر رہے گا تو بچہ اس کا مطلب یہ ہوگیا ہے اس سپیڈ سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ یہ کتنا فاسٹ موکر رہا ہے آپ سپیڈ اس Jason kmات کے موکر رہے ہیں اس سے زیادہ موک کر رہا ہے یہ زیادہ موکر ہے اب آخر میں یہ اسکیпар Highской Perfect میرے خیال میں آپ جب ہوا میرے خیائے کوئی جانچ سپیڈ کیا ہے ہمٹی اس کو اس زع Platform般 consuming موکر رہا ہے ایک دیفی نشن ہمارا ہے میں اپسیڈ کا ایک سپیڈوں کچھ ایک چلا سبھتے میں اسے دیفی نشن ابھی آخر غیف ش آرڈ میرے حیثم دیکھیں دیکھ رکھے ہے بچہ اپدیٹ کی پوزیشن میں ہوں جائے بتر اس پر طائم ہم اس کو کہیں گے ہم اس کو کہیں گے سپیڈ تو یہاں تک پہنچا بی پوائنٹ تک پہنچا بی پوائنٹ تک پہنچا اس کا پوزیشن کیا ہو گیا اس کا پوزیشن چینج ہو گیا تو اگر میں کہوں گا اس کا پوزیشن یہاں پہ اس ون تا تو یہاں کیا ہوگا اس 2 ہو گا تو خوشو اپجٹ کی پوزیشن میں چینج جائے اس کو ہم کیا کہیں گے سپیڈ میں چینج جائے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے اس پیڈ یا سپیڈ میں چینج آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم سپیڈ کہیں گے ان کیوں کہ بچہ کوئی آب�jیکٹ کتنا ڈسٹنس کور کرہا ہے کتنا طائم کتنا ڈسٹنس کور کر رہا ہے کتنا طائم میں میں اس کو ہم اس سے کے ٹائم میں 80% کور کیا کہ میں ہے ڈسٹم پر اس نے بزن کیا اس کیا سیکنڈ سیکنڈ میں سے چاہلیس میٹر مشک کیا می客م آپ کتنا ٹائم میں انہوں اس کو ہمیں سپیڈ کہیں گے اس کا مطلب بچوں یہ سپیڈ کا فارمول ہونے والا ہے وہ یہ ہوگا بچوں دیکھیں میں اس کو ارائز کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا دیکھیں بچوں میں یہاں کو سمجھاتا ہوں اس پیڈ کس کی کوئل ہے اس پیڈ بیسیکل اس کو سپیڈ کہیں گے اس کا سپیڈ کتنا ہوگا پر آپ کو اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپجیکٹ یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اس کا مطلب بچوں کو سپیڈ بے چاریس میٹر کیا ہے اس کا مطلب بچوں کو سپیڈ بے چاریس میٹر کیا ہے 8 second time taken ulla 10 second بنائے یہاں 10 لگا ہے کہ یہاں مرے ہاں 5 times جائے گا اس کا مطلب سپیڈ کیا ہوگا اس پیڈ ہمارے پاس ہوگی 5 میٹر پر سیکنڈ تو مرے خواہ آپ سمجھا رہے سپیڈ کیا ہے سپیڈ بیسیکل رہی ہے ایک فیزیکل قوانٹیٹی ہے جو میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنا ڈیسٹنس کا ور کر رہے ہیں کتنے ڈیسٹینٹس اس کو ہم سپیڈ کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے میں ابھی ابھی اس پینج سمجھا سمجھ آیا سب آلکہ اگزم پینج لیتے ہیں دیکھیں مجھے میں یہاں 20 موٹر اسنس کور کریا آپ Israel یہاں پہلے یہاں پہنچا اس نے اسے بی تک جانے میں کتنا اسنسز کور کیا 20 میٹ اسنسز کور کیا کتنے ٹیم ہے سب آلکہ اس نے چار سیکڈ میں اس نے کتنا اس نسز کور کیا 20 میٹر چو اگر میں آپ سے پوچھوں بہر سپیڈ کتنا ہوگا رہا ہے تو آپ کو ایک فارمولی یاد ہونا ہے یہ ہے اس پر اسے دی کوڑا دو ڈسٹرنس ٹریوڑل اپن ڈسٹرنس ٹیوڑل اپن ڈسٹرنس ٹیوڑل ٹیوڑل کر رہے ہیں کتنے ٹائم میں تو بچو یہاں بتاؤں کتنا ٹیوڑل کر رہے ہیں 20 میٹر کتنے ٹائم میں چار سیکنڈ میں تو یہاں ٹیوڑل لگا ہے کتنا ہوگا 5 میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب کیا ہوگیا اس کا مطلب بچو یہ ہمارے پاس اس اس آبجیکٹ کا سپیڈ ہو گیا تو مجھے سپیڈ کیا ہے میرے خیال ہم کلیئر ہوا ہوگا سپیڈ بیسیکلی آپ کتنا ڈسٹنس کور کر رہے ہیں کتنے ٹائم میں اسی کو ہمیں سپیڈ کہیں گے یہاں کلیئے بچو چلے آگے چلتے ہیں بچو میں اپلائی ریز گاتا ہوں اور آگے چلتے ہیں بچو مجھے سپیڈ ہو گیا دیکھیں بچو سپیڈ کو ہم لکھتے ہیں وی سے کسے لکھتے ہیں اس سپیڈ کا فارمولا بچو بچو کبھی کہیں اسے بھی لکھتے ہیں اوہاں دس سے لکھتے ہیں ایسے بھی لکھتے ہیں اور کسے لکھتے ہیں بچو 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 ہمارے پاس موالوں فارمولا کیسے بچو اس پیڈ کی مجھے مجھے لگتے ہیں میٹر پاس میٹر پاس کیا ہو گیا اس کا اینٹ ہو گیا مجھے کبھی کے بارے سیارے لکھتے ہیں مجھے اسے لکھتے ہیں میٹر سیکنڈ انورس مجھے ایسے بھی لکھا جاتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کے ایسے نائت میں ہو اب آپ کو بیسے ایسے ہو رہا ہے اس لیے آپ چیزوں کو سمجھنے کوشش کریں یہ بچو کیسے آیا ہے؟ جب آپ کو بتائیں ہمارے پاس اگر میں نے اس کی اوپر پاور 1 تو ہوگا لگنے یہ کونسا ہے؟ یہاں پوزٹ ہوگا اگر اس اوپر لکھیں جاؤں یہ کیا ہوگا؟ پوزٹ ہوگا؟ نیچے پوزٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ نیگٹ ہوگا تو بچو ہمارے پاس یہ بھی جونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ یہاں ایسے آپ لکھیں یا ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سپیڈ کا جونٹ یہاں ہمارے پاس کیا ہوگیا یہ ہمارے پاس سپیڈ ہو گیا کچھو یہ انہوں کو سپیڈ کا آیا ہوگا چلے آگے چلتے ہیں دیکھیں بچو سپیڈ کئر ٹاپس μεغ بہت سارا قuci 느브 وستدیع یہاں ہمارے پاس کیا ہوں بچو دیکھیں ہمارے پاس یونیفارمنٹسپیڈ maybe بچو میرا فنینیے گا نعمہ کلی ہے اب چلی جیسے بتوید خواب تر بچو اے سے بھی کی لہیے دک جانتا ہوں کہ اللہ ہے دس سیکنڈ میں کتے ہیں بچو دس میٹر سنس کا بار کرنا ہے دس سیکنڈ میں تو دیکھیں بچو سپوز کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا سنس کا بار کرنا ہے بچو اے سے آپ کو بھی تک جانا ہے لیکن آپ کو کتنا سنس کا بار کرنا ہے دس میٹر کتنا ٹائم میں دس سیکنڈ میں بچو اگر میں کہوں گا ہی یہ ہمارے پاس سپیڈ کیا ہوگا تو دیکھیں بچو آپ نے ایک سیکنڈ میں ایک میٹر کور کیا پھر ایک سیکنڈ کی بات پھر ایک میٹر کور کیا پھر ایک سیکنڈ کی بات پھر ایک میٹر کور کیا تو بچے یہاں کیا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ کیا بعد ۔ اگر آپ میں میں جازت کو 거 نہیں نہیں بہتا ہوں ہم کہیں گے وہ ہمارے پاس کونس ہے جو انی فارم سپیڈ سپوز کرتے ہیں بچوں آپ کو 20 میٹر سپوز کرنا ہے کتنے سپوز کرنے دس سکنڈ میں آپ 20 میٹر کور کر رہے ہیں تو اس کا سپیڈ کیا ہوگا تو اس کا سپیڈ ہوگا 2 میٹر پر سیکنڈ کچھ آپ کو یاد ہے اس کا سپیڈ ملے گا تو دیکھیں بچوں اس کا مطلب بچوں ایک سکنڈ کی بار آپ دو میٹر سپوز کر رہے ہیں پھر ایک سکنڈ کی پھر عبار 20 میٹر خور کر رہے ہیں اس کا مطلب بچوں آپ ایک ٹائم میں ٹگوز کور کر رہے ہیں اس طرح کی سپیڈ کو کہا جاتا ہے جا leash خوری سپیڈ کی capability نہیں سے کہا جنان جنرанд بچوں کے سپاسم آج میں یہ بچوں اب یہ آپ ایک سکنڈ میں جو طریق میں ہونہ میں پچوں ترے مٹھ کور کر کیا آپ 2 نیٹر کیا پھر آپ زمن سے آج میں ترے کور کور کر 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 پھر آپ وہاں پک ہواچ کور کر رہے ہیں اور کہ آپ نان یونی فارم سپیڈ کہیں گے دیکھیں بچو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت امپورٹنٹ بھرم سائی یونی فارم سپیڈ کیا ہے دیکھیں بچو ان اپڈیٹ کسی اپڈیٹ کو ہم یونی فارم سپیڈ میں تب کہیں گے جب وہ اپڈیٹ کو یونی فارم سپیڈ میں تب کہیں گے دیکھیں بچو میرے کار میں آپ کو سپیڈ کیلئر ہوا ہوگا دیکھیں بچو یہ ہمارا سپیڈ کا بھار مولا ہو گیا یہ بھی فارملا ہو سکتا ہے یہ سارے سپیڈ کا ہے لیکن بچو ایک چیز ہے لیکن بچو میں آپ کو سپیڈ میں نے سپیڈ پڑھایا کیا بچو سپیڈ میں کہیں ہم نے ذکر کیا کہ ڈائرشن کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب بچو میں یہاں لکھوں گا سپیڈ is a skiller quantity کیا ہوگا سپیڈ ہے بچو سپیڈ has no ڈائرشن رہیں گے یہ چیز نوٹ رکھیں یہاں بچو ہم اس کو کہیں گے بچو اس کی پاس ڈائرشن نہیں ہو اس کو کیا کہتے ہیں بچو آپ کو یاد ہوگا سپیڈ اس کی پاس ڈائرشن نہیں ہوگا اس کو اسکلر کہتے ہیں اسپیڈ is a skiller is a skiller اسپیڈ مارا پاس کیا ہے بچو اسکلر quantity ہے تو بچو میرے کار میں آپ کو سپیڈ کرانا سپیڈ کیلئر ہوا ہوگا چاہرے آگے چلتے ہوں سمتے والاسٹری کو والاسٹری کیا ہے بچو دیکھیں بچو سپیڈ کو اگر سپیڈ کے ساتھ ملائیں اس کو کیا کہیں گے ویلاسٹری کیا گے دیکھیں بچو میں یہاں پڑھوچوں کہا ہوں گے ہم پڑھایا تھا یہاں بچو یہاں کو ابجکت ہے بچو یہاں اس کو رموک ہرہا ہے مارے پاس کیا ہوگا یہ سپیڈ ہو گیا لیکن بچوں میں کہوں گا ہوں کیس طرف بچوں پھر کیا ہوگا اس کو ہم کہیں گے ویڈا سٹی اس کا مطلب ملاشو ویڈا سٹی ڈرمائنز how fast object is moving and where object is moving object کس طرف ہو کر رہا ہے جو مطلب اگر speed میں ہم دارشن جوڑ دیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے ویڈا سٹی کہیں گے مجھو اگر یہ 20 میٹر پر سیکنڈ ٹیور گرد ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا سپیڈ ہو گیا لیکن میں سامنے لکھوں بھائی نارت کی طرف ہمیں یہ کیا ہو گیا ابھی ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ ہوگیا بلاسٹری پہلے بچو کیا تھا 20 میٹر پر سیکنڈ یہ سپیڈ تھا اوبجیکٹ کا اس میں ہم دارشن کی ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن بچو اگر سپیڈ میں ہم دارشن جوڑیں گے تو بچو ہم اس کو سپیڈ نہیں کہیں گے ہم اس کو بلاسٹری کہیں گے اس کا مطلب بچو یہ ہمارے پاس 20 میٹر پر سیکنڈ کیا تھا سپیڈ تھا ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ڈارشن جوڑا ہم نے کہا بھائی نارت کی طرف جا رہے آبجیکٹ یا سہود کی طرح اوبپجیکٹ جا رہے ہے جب میں طرف جانڈ لڑھا تو ہم اس کو کیا کہیں گے بچو ہم اس کو کہیں گے بلاسٹی یہاں بچو میں نے کہا تھا کہ آپ دسٹنس اور بلاسٹی کو پڑھ کے آئیں کیونکہ یہاں استعمال ہو رہا ہے بچو آپ کو دیکھ رہے ہیں بچو اگر ہمارے پاس اپجیکی بچو اپجیکی بچو میں چینج آئے ویٹھ اس پر اٹھائیں ہم اس کو کہیں گے بچو ہم اسی کو کہیں گے بچو دیکن بچو سیم ایک اگزمپل جو اگر ہی روپ پڑھ کے بچو سپوز کرمو جو بچو پر یا بچو یہاں پہنچے گا بچو کہا پہنچے گا بچو یہاں پہنچے گا پھر یہاں پہنچے گا پھر یہاں پہنچا مطلب آب جیٹ کاریس جنج ہو رہا ہے بچو پوزشن چینج ہو رہا ہے اس میں کترہ ٹیم لگ رہا ہے ٹونے و آس کا اکدہ دینے بچو پہ رکھاو چینل ہماری آخر بچو اس کو ہم نب luc دینے بچو اس کو ہم مری بچو اس کو ہم کیا بچول sık کے لئے بچو پیش ڈیس پلاس میں مری بچو اس سے ہے ضبستر کمیان پر oh بچو بچو اس کے لئے بتاع کرنا�� filip اپنا بچو تنا کہا بچو لازم منا بچو اپنا بچو میں آکر خوش واپس میں بچو اس پسwriting ہمارے پاس اللہ دلکھ سکتے ہیں is equal to a a ר Cruz کچھا وقت ہorns بیشوں کا فارمولہ م ads بات سکتے ہیں یہ مریو بیشوں کا فارمولہ ہے اگر ایسا پانٹ لے سلسلہ ذہنی لیکن اپنی ایرو دینا ہوگا یہاں ایرو نہیں دے رہے لے جی porc نے کیوں گھر کیونکہ یہ اس کو کوئی ڈارشن نہیں ہے اس کی پاس اس کی پاس ڈارشن ہے ایرو اگر ایرو نہیں دے رہے کہ اس کو سپیڈ ایرو ہے تو اس کو سپیڈ 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 ہے اگر اس کے پاس ایرو ہے تو یہ اسٹی ہے اگر اس کے پاس ایرو نہیں ہے تو یہ ہے ڈیو آنے کے پاس ایرو تو یہ ہے بچوں یہ آپ نمائے پاس ایرو نہیں ہے تو ایرو ہے تو اسٹی ہے مجھے یہاں تک کوئی ڈاوٹ میرے قال میں سارے چیزیں ڈیر ہے چلے آگے چلتے ہیں مجھے پڑھتا ہے جنے میں اپنے آپ کا بدایا ہے بچوں یونی فارم سپیڈ پڑھایا سیم ٹو کیا ہوگا homo دیکھیں اگر یونی فارم الاسٹی کیا ہے ایسا مجھے میں نے ایک دنسل دیا تھا بچو کوئی object 10 minute distance کوئر کر رہا ہے کوئی آدمی یا کوئی وائیکل وغیرہ کوئی 10 minute distance کوئر کر رہا ہے کتنے تائم میں 10 second میں تو ایک second کی بعد 1 minute distance کوئر کر رہا ہے یا اسے دسپلسمنٹ کوئر کر رہا ہے 2 second کی بعد پھر دوبارہ 2 minute distance کوئر کر رہا ہے بچو اس کا مطلب بچو اے equal interval آف ٹائم میں equal displacement جو آبجیکٹ کوئر کر ہی اس کو ہم کہیں گے بچو اللہ سٹی کا اس کا uh equal interval of time میں equal interval of time میں جو آپ دیٹ equal distance covering کہے اس کو انی USастی دور کریں اگر ہم یہ کہوں جو object equal interval of time me equal displacement cover کریں اس کو ہم کہہ رہیں گے hamb mutant بیوچوں اس کو ہم کہیں گے displacement کچھوں کوئی object کیا کہ نہیں کہے کوئی object equal انٹر وال آف ٹائم میں کیا کرے بچوں ایک ورز دسانس کور کرے بچوں اس کو ہم کہیں گے ہواس بتا بچوں اس کو ہم کہیں گے بھائی یہ ہمارے پاس جو نیفا بلاسٹی ہے تو بچوں میرے سارے چیزیں آپ کو کیلئر ہوں گے سپیڈ کیا ہے وراث ٹی کیا ہے بچوں یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں آپ کو کوشش کروں گا کہ وراث ٹی اور سپیڈ کی کچھ نمریکل سے لے کے آن تھا کہ آپ یہ فارمولا ہم نے پڑھیں 20 تو ایسا پانٹی یا یہ فارمولا ہم نے پڑھ لیا بچوں ان فارمولا کو استعمال کر کے ہم کو اس پرابنس کو سولد کریں کیونکہ بچوں فیزکس سمجھنے کے لیے آپ کو فارمولا تیوری اور تو نمریکلز سول کرنا سکھنا چاہیے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ اور لاث ٹی کی نمریکلز کا جو پارٹ ہوگا وہ پارٹ میں لیکچر نمبر اس لیکچر کی پارٹ ٹو میں آپ کو پڑھوں گا چلیں بچوں میں لائس لچوں میں اوکے بچوں